موسیقی اسلام علیکم ایش ٹی نیوز میں آپ کو خوش آمدید ہیرہ پولس کا پرسرار جہنم کا دروازہ کیا مذہبی علماء پیسے بٹوڑنے کے لیے اس مقام کا استعمال کر رہے ہیں مغربی ترکی میں واقع شہر پامو کالے کی خاص بات وہاں کے سفید پہاڑی سلسلے اور چٹانے ہیں جو باقی میدانی علاقوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں چونے کا یہ پہاڑی سلسلہ آگے موجود وادی کی سفید اترتا جاتا ہے جہاں پر وہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے مگر شمکتے ہوئے نیل کو پانی کے چھوڑوں کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے یہ منظر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین کا نہیں بلکہ کائنات میں کسی دوسرے سیارے کا حیرت انگیز منظر ہے یہاں موجود چونے کی یہ چٹانے گزرشتہ چار لاکھ برسوں میں قدرتی چشموں کی مدد سے بنی ہوئی ہیں جب یہ پانی پہاڑ علاقے سے گزرتا ہے تو اپنے پیچھے بڑے مقدار میں سفید کیلشیم کاربونیٹ چھوڑتے ہوئے جاتا ہے جو تین کلومیٹر لمبی اور ایک سو ساٹھ میٹر اونچی ہیں جنہیں ٹریپو ٹرائنز کہا جاتا ہے ٹریپو ٹرائنز ایک قسم کا سفید تھوز چونے کا پتھر جو چشموں کے پانی کی تیہ میں جم کر سخت ہو جاتا ہے یہ دنیا میں واحد مقام نہیں جہاں ٹریپو ٹرائنز بنتی ہیں پامو کالے کے علاوہ چین میں ہوانگ لونگ اور امریکہ کے ہیلو سٹون نیشنل پارک میں میت ہارڈ سپنگرنز میں بھی یہ ٹریپو ٹرائنز بنتی ہیں یہ ترکی کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور اتنا دلکش ہے کہ یونیسکو کی جانب سے اس ترکی زبان میں کونٹن کاسل یعنی کپاس کا قلعہ خطاب دیا گیا ہے گرونا وائرس کی وابا سے قبل یہاں ہر سال پچیس لاکھ افراد ازمیر یا استمبول سے آتے تھے مگر جو لوگ ان رنگ برنگے پولس میں صرف اپنے پاؤں اتارتے تھے یا پھر روایتی سیلفی لیتے تھے وہ ایک انتہائی اہم چیز ضائع کر رہے تھے کیونکہ پامکولی کے پہاڑ کے اوپر ایک اور خزانہ ہے اور وہ ہے قدیم شہر ہیرہ پولس کے آثار ہیرہ پولس دوسری صدی قبل مسیح میں اتادل باشا کے دور میں قائم کیا گیا تھا اور 173 عیسنی میں رومیو نے اس پر قبضہ کر لیا تھا